ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ لوگ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راجپورت ویڈیوز اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لگا رہا ہوں زبردست قسم کی سموکی آئی میک اپ کی سیریز تو یہ ہے سیریز کا پہلا پارٹ اور اس میں میں آپ کو بلیک سموکی آئی میک اپ کر کے دکھاؤں گی یہ میری سلکی آئی شیڈو پیلٹ ہے سموکی کی اور بہت ہی کوئی زبردست ہے اور یہ دبائی کی پیلٹ ہے یہاں کی نہیں ہے مجھے کسی نے گفٹ کی تھی ہے تو جی اس سے جی آج ہم سموکی کروں گی میں دوسری پیلٹ سے بھی کچھ کلر اٹھاؤں گی تو میں سموکی آئی میک اپ پہلے بھی دکھا چکی ہوں لیکن میں نے کہا کہ چلے میں ایک سیریز بناتی ہوں جس میں میں ہر کلر میں آپ لوگوں کو سموکی آئی میک اپ سکھاؤں گی جس طرح سے میں نے ابھی آئی شیڈ میک اپ دکھایا آپ لوگوں کو میں تقریباً تین چار ویڈیو اپ لوڈ کی ہیں ون آئی شیڈ ون کلر میں آئی شیڈ جو ہے وہ میں نے دکھایا ہے تو اسی طرح میں نے جو ہے یہ سموکی آئی میک اپ کی سیریز شروع کی ہے تو آج جو ہے وہ میں آپ لوگ کو بلکل سادہ اور بیسک جو بلیک سموکی آئی میک اپ ہوتا ہے وہ دکھاؤں گی ڈمی کی میں نے جو ہے وہ آئی بروز سیٹ کر لی تھی تو میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ بلیک کلر اٹھایا ہے اور بلیک کلر جو ہے وہ میں نے دیکھیں آپ بلیک کلر جب ہم اٹھاتے ہیں ڈپوزٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں ہم کیونکہ اگر ہم نے زیادہ لگا دیا تو بلکل ہی جو ہے وہ آنکھے کالی ہو جاتی اور ڈراؤنا سا ایک لوک آتا ہے تو ہمیں جو سب سے پہلے کم سے کم جو ہے وہ بلیک کلر کو ڈپوزٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے بہت کم جو ہے وہ بلیک کلر لگایا ہے انر سے آوٹر تک اور جو ہے وہ میں نے ڈی کی شیپ میں لگایا ہے اور واتر لائن پر بھی میں نے جو ہے وہ بلیک لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب جو ہے اس کو ہم بلینٹ کریں گے براؤن کے ساتھ اب میں نے جب لگایا تو مجھے لگا کہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ کم لگا ہے بلیک اچھا میں نے جو براؤن ٹرانزیکشن کلر لینا تھا تو وہ میں نے گسٹری پائلٹ سے لیا وہ میں نے اپنی گلائمرز کی پائلٹ ہے یہ پروفیشنل پائلٹ ہے اس سے میں نے لیا تھا اور میں نے جو ہے وہ اس کو میں لگاؤں گی لیکن مجھے لگا کہ یہ تھوڑا کم ہے بلیک تو وہ میں نے جو ہے وہ لٹ کی طرف سے تھوڑا سا اونچا کر دیا دیکھیں لٹ کی طرف سے میں نے تھوڑا سا اور بڑھا دیا ہے کریس کی طرف کر دیا یہ دیکھیں اس طریقے سے کریس تک میں لے کر گئی ہوں لیکن میں کریس کے اوپر نہیں لائی ہوں بس میں نے یہاں تک لا کے روک دیا ہے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ براؤن کلر بلکل لائٹ براؤن کلر ہے ٹرانزیکشن کلر میں لیا میں نے اور اس کو جو ہے اب میں لگاؤں گی کریس پر انر سے آوٹر تک لے کے جاؤں گی اور آئی برو بون تک لے کے جاؤں گی اور اس کو میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی اب یہ دیکھیں کہ بلیک کلر اور یہ جو براؤن کلر ہے یہ بلکل الگ الگ ہے پیچھ میں لکیر آئے ہوئے ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اب یہ لکیر اس کی ختم کرنی ہے ان دونوں کو آپس میں ہمیں مرچ کرنا ہے تو ابھی میں جو ہے وہ ایک اور براؤن گی جس سے میں جو ہے یہ دیکھیں لکیر کو ختم کروں گی کیونکہ ہمیں جو ہے وہ آئی میک اپ میں لکیر نہیں چاہیے جس آئی میک اپ میں لکیر بنی ہوئی ہو الگ الگ کلر نظر آئے وہ آئی میک اپ صحیح نہیں ہوتا تو میں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے ایک تو میں نے یہ کیا ہے کہ آؤٹر کی طرف میں نے ایک وی بنایا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا ایک شیپ بن جائے یہ دیکھیں میں نے آؤٹر پر وی بنا دیا اور جو اس کی لکیر ہے وہ میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں بہت اچھے طریقے سے تاکہ یہ جو ہے وہ بلینڈ ہو جائے اچھے طریقے سے اور اس کی لکیر ختم ہو جائے دیکھیں یہ میں نے اس کی لائن کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لی اب یہ دیکھیں آپ یہ بلکل جو ہے بلینڈ ہو چکی اچھے طریقے سے اور یہ جو ہے وہ ایک سموکی سا اس کا دیکھیں تچانا شروع ہو گیا اب یہ میں نے آؤٹر پر بھی میں نے ایک وی شیپ بنا دیا اور میں نے اس کو جو ہے واتر لائن کے ساتھ ملا دیا اور میں نے اس کی جو لائن تھی کریس پر وہ بھی میں نے جو ہے وہ براؤن کے ساتھ مرچ کی ہے اب میں دوبارہ تھوڑا سا وہی براؤن کل اٹھاؤں گی اور اب میں اس کو پوری آنکھ پر لگاؤں گی یعنی کہ میں انر پر آؤٹر پر لٹ پر اور اس کے کریس پر یہ سب میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کو بلینڈ کروں گی تاکہ بلکل جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے ایک جیسے سے مراد ہے ایک دوسرے کے اندر سے نکلتا ہوا محسوس ہو اب یہ میں نے جو ہے وہ ایک اور براؤن اٹھایا ہے اور میں نے اس کو واتر لائن پر ڈارک براؤن لگایا ہے میں نے جو ٹرانزیکشن کلر لگایا ہے کریس پر وہ والا نہیں ہے اس سے ایک ٹون ڈارک شیڈ ہے یہ میں نے لگایا اب جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس میں بلیک جو ہے وہ کم ہو گیا تھا لائٹ ہو گیا تھا تو وہ تھوڑا سا میں بلیک جو ہے وہ دوبارہ سے لگاؤں گی تاکہ تھوڑا سا مجھے دارک اس میں چاہیے بلیک تو وہ آ جائے اچھا جی اب میں نے جو انر کی طرف جو ہے وہ ہلکا سا گولڈن شیڈ لگا دیا ہے تاکہ اس سے نا آنکھیں بڑی اچھی بڑی بڑی اور کھلی سی لگتی ہے اب اس پوائنٹ پر آپ جو ہے اس میں جو ہے وہ گولڈن میٹیلک لگا سکتی ہیں سلور میٹیلک کوئی بھی کلر کا میٹیلک کلر لگا سکتی ہیں ویلویٹ کلر لگا سکتی ہیں اور کیا نام ہے اس کا گلیٹر لگا سکتی ہے شمر لگا سکتی ہیں تو میں نے یہ ایک بڑا زبردست قسم کا کلر فل سا میٹیلک کلر تھا جس میں گرین بھی سلور بھی گولڈن بھی سب کچھ ہی آ رہا تھا تو میں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے ایم نر سے صرف میں نے لٹ تک لگایا یہ دیکھیں اس طریقے سے ایم نر سے میں نے لٹ تک لگایا اس کو اور میں نے تھوڑا سا بھابار لائن پر میں نے لگایا ہے اور جو ہے وہ میں اب اس کو جو ہے بلینٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ الگ الگ نا لگے کیسا نہ ہو کہ لٹ سے جو ہے وہ بتالی کلر لگے الگ اور بیک کلر لگے الگ اچھا جی اب میں لگاؤą گی اس کے اوپر آئی لائنر تو اچھا میں ابھی آئی برو بون پر ہلکا سا ہائی لائٹر لگا رہی ہوں اور میں نے ہائی لائٹر دیکھیں اس دفعہ اس میں کافی کم لگایا ہے ہائی لائٹر میں نے زیادہ نہیں لگایا ورنہ آپ لوگ کو پتہ ہے ہائی لائٹر میں بہت اچھا سے زیادہ لگاتی ہوں تو میں نے ہائی لائٹر بہت کم سا لگایا ہے اس کو پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک دفعہ کلین کیا ہے بلینڈ کیا ہے تاکہ اچھا طریقے سے لک آجائے ایک اچھا جی اب جو ہے اب میں اس کو کروں گی اس کے اوپر لگاؤں گی آئی لائنر تو جی یہ میرا پین آئی لائنر ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے اب خوش ہو چکا ہے اور مجھے اب نیا لینا پڑے گا تو بارحال کسی نہ کسی طرح طریقے سے میں نے جو ہے ونگ آئی لائنر بہت چھوٹا سا ونگ آئی لائنر بنا دی ہے تو اس میں اتنی کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے آئی لائنر کی بس جب ہم آئی لائنر لگاتے ہیں تو ہم اس کے پر آئی لائنر جب لگاتے ہیں تو ہم آخر میں اس کو جو ہے وہ سمیش کر دیتے ہیں آوٹر کی طرف لیکن میں نے ابھی چھوٹا سا ونگ بنا دی ہے تو دیکھیں جی کتنا ہی کوئی خوبصورت جو ہے وہ یہ لک آیا ہے ایزی وے میں ایزی ٹیکنیک میں میں نے آپ کو بلیک سموکی آئی میک اپ دکھایا ہے اور یہ وہ میک اپ ہے جو کہ ہر ہر سوٹیوں پر چل جائے گا کوئی بھی جو ہے کیجنر ہو کوئی بھی جو ہے آپ کی پارٹی ہو شادی ہے دعوت ہے اس میں کوئی بھی آپ نے ڈریس پیناوا ہے اس کے اوپر یہ جو ہے کلر کمبینیشن بلکل سبردست اور فیڈ بیٹھے گا اب انشاءاللہ دالہ کل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے دوسرا آئی میک بلیک سموکی آئی میک اپ کی سیکنڈ سیریز انشاءاللہ دالہ لے کر آؤں گی اور اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں اور کروائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں گا اللہ حافظ